تو بیڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک چیتابنی ان لوگوں کے لیے جو آستک ہیں جو اس پر یہ سکتی کو مانتے ہیں اور جن کی باونہ بات بات پر آہت ہو جاتی ہیں یہ بیڈیو آپ کے لیے قطعی نہیں ہے اس لیے بیڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ ترکشیل، بدیوادی اور بیگانک سوچ رکھتے ہیں دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو متس ایکسپلین کی ایک اور بیڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے لیکن سوچ کے دیکھو کہ آپ کی باپنا آہت ہو رہے ہیں اور آپ پھر بھی اس بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جرور آپ اندی بھکت سے سب انسان بننے کی اور ہو کیونکہ یہ اندی بھکتی انسان کو جانور سے بتر بناتی ہے اس اند بھکتی کا نصہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں آپ کا ساری بھلے ہی آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ کی ماں سے قصدتی پندے پجاریوں، مولویوں کے وہاں گریبی رکھی ہوتی ہیں جو تیہ کرتے ہیں کہ آپ کو دھرم کو کیسے دیکھنا ہے اور کس نجری سے دیکھنا ہے تب ہی آپ دھرم اور اس ورک کو سمجھ پاؤ گا ایسا ہی ایک ٹوپک میں ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنے اصل ملتے پر تو بات کچھ ایسی ہے کہ مہاورت کال میں برسہ ریتو کے بعد گاؤں میں دیوراج اندرکاوار پرکٹ کرنے کیلئے یگ کیے جاتے تھے اندرمیگو کے دیپتہ ہیں اور انہی کے حدیث سے میگ یعنی بادل دھرتی پر پانی برساتے ہیں ہمیشہ بادل پانی برساتے رہے ہیں گاؤں اور سہروں میں اکال جیسی استطیع نہ بنیں اس کے لیے یگ کے جریعے اندرکو پرسن کیا جاتا تھا براج منڈل میں بھی اس دن ایسے یگ کا اوجین تھا لوگوں کا میلہ لگا دیکھ یگ کی تیاریوں کو دیکھ کرس نے نے پتا سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نندنا انہیں یگ کے بارے بتایا کرس نے نے کہا کہ اندرکو پرسن کرنے کیلئے یگ کیوں پانی برسانہ تو میگوں کا کرتب ہے اور انہیں آدیس دینا اندرکا کرتب ہے ایسے میں انہوں کو پرسن کرنے کا سوال ہی کیسے اٹھتا ہے تو یہ انہیں اپنے کرتبوں کا پالن کرنے کیلئے رسوہ دینی جیسی بات ہے براجواسی انہیں کرس نے کو سمجھا ہے کہ اگر یگ نہیں ہوا تو اندر کروڈت ہو جائیں گے اس سے پورے براج مندل پر سنگ کٹا سکتا ہے کرس نے کہا کہ اگر پوجا اور یگ ہی کرنا ہے تو گوبردن پروت کیونی چاہیے کیونکہ وہ بنا کسی پرتیفل کی آسام ہے ہمارے پسووں کا برہر پوسر کرتا ہے ہمیں آسدیاں دیتا ہے بہت بحث کے بعد جب براجواسی کرس نے کی بات سے سہمت ہو گئے تو انہوں نے اندرکی یگ کی بجائے گوبردن کی پوجا شروع کر دی اس سے اندر کروڈت ہو گئے اور انہوں نے پوری براج مندل پر بہنکل برسات شروع کر دی براجواسی ڈر گئے ندیاں تالاب سب ہی افن گئے بار آگئے براج ڈوبنی لگا اور لوگوں کی پران سنگٹ میں آگئے سب ہی نے کرشن کو دوسی کہا اور کہا کہ دیکھو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہارے کہنے پر ہم نے اندرکو نارج کیا تو انہوں نے کیسا پرلے مچا دیا اب یہ گوبردن ہماری رکشہ کیا کرے گا کرشنے نے کہا ہاں یہی گوبردن ہماری رکشہ کرے گا کرشنے نے اپنے دہینے ہاتھ کی چھوٹی امیل پر گوبردن کو اٹھا لیا سارے گاہ والے اس کے نیچے آگئے ببارس کی بچاروں سے بچ گئے کرشنے کے دورہ گوبردن پربت اٹھانا میرے لیے ہمیشہ ہی ڈاؤٹ فل رہا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کے تتا قطط کرشنے کی سکتی پر کوئی سندے تھا بلکہ اس لیے کہ جس کارل سے انہوں نے اس پربت کو اٹھایا وہ بلکل ہی ادھا رہی تھا کتھا تو بڑی دلچسپا اگر درماند ہو کر دماغ اور لوجک کا نصید کر سنی جائے تو بلکل ہالی وڈ ایڈونچر مووی کا مجھا دیتی ہے لیکن جب لوجک لگایا تو پوری کتھا تاس کے پتہوں کی ڈھیر جیسے بھر بھرا کے گر جاتی ہے آئیے دیکھیں کیسے ہم یہ مانکے چلتے ہیں کہ کرشن میں پروت کو اٹھانے لائک سکتی تھی لیکن پھر بھی کیول سکتی ہونے بھر سے پروت نہیں اٹھ سکتا اس کے لئے کئی اڈنا فیکٹر بھی ہیں جن کا بچار کرنا بھی ضروری ہے آئیے سب سے پہلے ہم پروتی سنچنا کو سمجھتے ہیں پروت کوئی پرتوی کے دھراتل پر آکی کوئی پیپر ویٹ جیسی سنچنا نہیں ہے پروتوں کا نرمات ٹیکٹونک پلیٹوں کے ٹکرانے اور جالا موکی کے کارن ہوتا ہے اور دونوں ہی پرکار سے بننے والی سنچنا ہے بھو گرب میں گہرے تک جڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ جتنا حصہ آپ کو دھراتل کی اوپر جو دیکھ رہا ہے اس سے بہت بڑا حصہ دھردی کی بھیتر ہوتا ہے تو اب اس سیچوئیشن میں پروت اٹھانے کے لیے آپ کو اس حصے کو جو کی دھراتل کی اوپر نیچے والے حصے سے الگ کرنا ہوگا اگر یہ مانوی لیں کہ کرشن میں اتنا دم تھا کہ وہ اس پوری پروت کو دھراتل سے توڑ کر الگ کر سکتے تھے تو بھی کچھ انیفیکٹیب آڑی آ جاتے ہیں جیسے کرشن کا آکار پروت کی تلنا میں بہت چھوٹا ہے اب اگر وہ ہاتھ سے اس پروت کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی ہاتھ دوارہ پروت پر لگایا گیا بھل ان کی ہاتھ جتنے چھیت پر پر لگے گا جو کی پروت کی آکار کی تلنا میں بہت ہی کم ہے جیسے پڑھنے والا پریسار پروت کی اس ٹیکچرل سٹرنس سے بہت بہت چاہدہ ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ پروت اٹھنے کی جگہ پر پروت کا وہ حصہ جو ہاتھ سے پکڑا گیا ہے وہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا یہ کچھ ایسا ہوگا جیسے کسی مکھن کے بڑی سی ٹکڑے کو آلپن سے اٹھانے کی کوشش کرنا اور کمال کی بات تو ہی ہے کہ کتھا بتاتی ہے کہ انہوں نے اس پروت کو اپنی سکتے چھوٹی انگلی پر دھارن کیا یعنی چھت پل اور بھی کم ہو گیا نا آئیے اب اس کا دوسرا فیکٹر بھی دیکھ لیتے ہیں دوسرا فیکٹر ہی ہے کس جس جگہ پر کھاڑے ہو کر یہ بل لگایا جا رہا ہے اس کا بیس بھی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اس بہاری پریسر کو ایک چھوٹی سے چھت پل میں جھل سکے برنا ہوگا یہ کہ بل لگانے والا یعنی سری کرشن پروت کو اٹھانے کی سطان پر خودی دھرتی میں دس جائیں گے چلیے سب چھوڑیے ہم معنی لیتے ہیں کہ کرشن نہ کسی طرح سے اس پروت کو اٹھا لیا لیکن 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 پھر بھی بار اور اتی برستی یعنی اولوں سے بچاپ کے لیے پروت اٹھانا اور پھر اس کے نیچے آسرہ لینا بلکل ترک سنگت نہیں ہے کیونکہ اس سے بار اور اولوں سے بچاپ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ درب ہے گروتوہ کرشن وال کے کارن اونچے اسطان سے نیچے اسطان کی اور گتی کرتا ہے یعنی کہ جو بارس ہو رہی تھی اس کا پانی پروت کی اوپر نہیں بلکہ پروت کی نیچے جائے گا مطلق پروت کے اوپر اور باہر گرنے والا پانی بہ کر آخر میں پروت کے تل پر ہی جمع ہو جائے گا دھرتی پر اتنا سارا پانی ہونے کے چلتے دھرتی پانی میں ڈوبنے لگے گی بیسے بھی اندر نے اتنا سارا پانی برسا دیا تھا کہ وہاں پر بار آنے لگی تھی تو پھر جنہوں نے پروت کے نیچے آسرے لیا ہے انہیں پانی ڈوبوں کے مار دے گا ایسی سطھی میں پروت اٹھانے کی سطان پر پروت کے اوپر سرڑ لینا زیادہ ٹھیک رہتا ہے اب چلتے ہیں ہمارے تیسری فیکٹر کی درہ جہاں سائد آپ کو پتا نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ بادل کوئی ہیٹ پر میں پانی کی موٹر نہیں ہے جو آپ جب چاہیں اس سے پانی مانگ لیں یہ تو ہم سب ہی نے پڑا ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ پرتوی پر پارس پانی کی روپ میں ہوتی ہے دردی سے پانی باسپیت ہو کر پرتوی کی سطح سے اوپر کی اور اٹھنے لگتا ہے اور تھنڈا ہو کر پانی کے روپ میں دوبارہ دردی پر گرتا ہے جب سورج کی کلنا دردی پر پڑتی ہیں تو پانی کو دیرے دیرے گرم کرنے لگتے ہیں جس بجے سے پانی کے کھر ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں اور پھر یہ کڑ باسپی بکرت ہو کر باسپ میں بدل جاتے ہیں یہ باپ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے جس بجے سے دیرے دیرے آسمان کی اور بہنی لگتی ہے ہر ایک ہزار فیٹ پر تاپوان ساڑھے پانچ ڈگری کم ہونے لگتا ہے جس کے کار اوپر اٹھنے والی باپ تھنڈی ہونے لگتی ہے اور دوبارہ ترل روپ لے لیتی ہے جب پانی کے چھوٹی کڑ ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں تو انہیں بادل کہتے ہیں یہ کڑ بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں جس سے یہ ہوا میں آسانی سے اڑھنے لگتے ہیں پانی کے ان کڑوں کو جمین پر گرنے کے لیے لاکھوں بھونوں کو مل کر ایک کرشٹل بنانا پڑتا ہے برف کا کرشٹل بنانے کے لیے انہیں کسی تھوز چیز کی عوض سکتہ ہوتی ہے کرشٹل آدھار کا کام کرتا ہے بارس کروانے کے لیے پردوی کے جنگلوں میں سے آگ سے نکلنے والے دنیا سے چھوٹی پارٹیکلز ریت کے چھوٹے کر سوکچمجیب اور ساتھی ساتھ برہمان سے آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کر بارس کروانے میں سب سے مہتپور بھوم کرنے والے ہیں ہر رجھ گھومنے سے لگ وقت دو ہیار کلو مایکرو میٹریوٹس پرتوی کے باتاورن سے ٹکراتے ہیں ان کا کر بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کے کرر انہیں بہت کمی فرکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے یہ دیرے دیرے بادلوں میں چلے جاتے ہیں اور پانی کی بھونوں کو کرسٹل بڑھنے میں مدد کرتے ہیں پانی کی بھونوں سے ملنے پر پانی ان کڑوں کے آس پاس کرسٹلائز ہو جاتی ہے یہ پرکریہ دن میں ہجاروں بار چلتی ہے ایک کرسٹل دوسرے پانی کی بھونوں کے لیے ایک طرح سے آدھار کا کام کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کرسٹل جب آپس میں ملتے ہیں تو برف بن جاتے ہیں اور جب ان ورف کا بڑھن جانا ہونے لگتا ہے تو یہ دھرتی پر گرنے لگتا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دھرتی پر نیچے آنے پر تاپمان بڑھتا ہے اور یہ ورف دھرتی کی طرف آتی ہے تو پگل کر چھوٹے چھوٹے پانی کی بھونوں کا روپ لے لیتی ہے جسے ہم بارس کہتے ہیں اب اتنی بڑی پرکریہ کو کرنے میں کسی بھی اندر کی دم کسک جائے گی یہ سب ہم سب ہی نے اپنی سائنس کی بکمت جرور پڑھا ہے اور جو بارس کا کرڑ اندر دیپتہ کو مانتے ہیں وہ گوگل تو کری سکتے ہیں ایسے ویڈیو بنا کر آپ کی دھرمی بامنا آت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ سماج میں فیلے اندھے بیسواس کو ختم کر کے ایک نئے سماج کا روپڑ کرنا ہے جہاں لوگ بدھی کا استعمال اپنا بہتر بھوش بنانے کیلئے کریں انہاں کی دھرم میں فیلے پاکند اور کروٹیوں کو اپنا سب کچھ لٹا دیں امید ہے آپ میری بات کو سمجھ پائیں اس لئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کر کے اندھے بسواس رہیت سماج کو بنانے میں ہماری مدد کریں